آج کی کہانی ہے ہماری know your worth اپنی اہمیت جانو ایک مہیلہ ایک ریسٹوران میں پیکاسو کے پاس پہنچیں اور اس سے رومال پر کچھ لکھنے کو کہا اس نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی اس کے لائق سمجھے گی اسے بکتان کر دے گی اسے اس کو بکتان کرنے میں خوشی ہوگی پیکاسو نے اس کا کہنا مان لیا اور پھر اس نے اس کے رومال پر ایک ڈیزائن بنایا اور پھر اس نے کہا کہ یہ دس ہزار ڈالر کا ہے لیکن آپ نے تو صرف یہ تیس سیکنڈ میں کیا ہے جو عشر جرچکت عورت تھی اس نے جواب دیا کہ آپ نے تو صرف تیس سیکنڈ میں یہ بنا دیا اور اس کے لئے دس ہزار ڈالر آپ مانگ رہے ہیں تو پیکاسو نے کہا نہیں ایسا کرنے میں مجھے چالیس سال لگے ہیں تمہیں دکھ رہا ہے تیس سیکنڈ لیکن اس کے پیچھے جو میری محنت ہے اس میں مجھے چالیس سال لگے ہیں تو آج میں اتنا پرفیکٹ ہو گیا ہوں کہ آج میں یہ تیس سیکنڈ میں کر دیتا ہوں تو مورل کیا ہے اس کہانی کا کہ جیون میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام وہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے اس میں اپنا بہت سا ٹائم اینرڈی ایفورٹ اور منی اسپینڈ کیا ہے لگایا ہے تب ہی اسے اس چیز میں مہارت حاصل ہوئی ہے کیونکہ وہ کچھ سیکنڈ میں کچھ منٹس میں وہ کام کر لیتا ہے اس کے پیچھے بہت برسوں کی محنت ہوتی ہے لیسن تو تا کارپوریٹ ورڈ کارپوریٹ جگت کے لیے کیا سبق ہے جو بھی ایک سکسیسفل وقتی ہوتا ہے سفل وقتی ہوتا ہے اس کی چکا چون زندگی گلیمر اور گلیٹر پر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے جو اس کی چمک دھمک ہے جو اس کی روشنی جو اس کی آج جو آپ کو لائف دکھ رہی ہے اس کے پیچھے اس کا سٹرگل تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنے پاپڑ بھیلیں سفلتا کو پانے کے لیے اسی طرح کی اگر اور بھی آپ سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیلسٹ میں لنک ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں